بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو خواب میں کچھوہ دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے اس کی کیا ممکنہ صورتیں ہیں آئیے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں نئے ہیں تو چینل سبسکرائب اور ویڈیو لائک کیجئے آپ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں ہماری اس ویڈیو کے کمیٹس میں اپنا خواب لکھیں ہم آپ تک آپ کے خواب کی انشاءاللہ تعبیر پہنچانے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو بسم اللہ کرتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں کچھوہ دیکھنا زاہد عالم مرد عالم دیکھنے پر دلیل ہے کہ جس سے صاحب خواب کو نفع پہنچے گا اس ضبن میں حضرت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھوہ ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو کسی زاہد متقید اور عالم کے ساتھ صحبت حاصل ہوگی اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھوہ آیا ہے تو یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اس کو زاہد عالم مرد کے ساتھ صحبت حاصل ہوگی اس کی کمپنی جوائن کرے گا اس کی محفل میں جائے گا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے کچھوے کو کھا لیا ہے کچھوے کو کھایا ہے تو اسی با قدر علم اور نفع پانے پر دلیل ہے حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ اس زیمن میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ کسی مسجد یا تقدس والی جگہ پر کچھوہ ہے تو حضرت فرماتے ہیں یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ علماء اور زاہد لوگوں کے درمیان بیٹھے گا اور وہاں پر اس کو عزت اور شرف حاصل ہوگا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس زیمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں کچھوہ دیکھنا تین وجہ پر ہے زاہد مرد عالم اور ایسا مرد دیکھنا کہ جو مختلف کاموں میں کاریگر ہو دوستو اگر آپ نے اچھا خواب دیکھا اللہ کا شکر ادا کریں برا ڈراؤنا پریشانی والا مصیبت والا خواب دیکھا ہے اللہ کے حضور توبہ استغفار صدق خیرات دعاوں کا اتمام کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ